بسم اللہ الرحمن الرحیم دہشتگردوں نے پاکستان کے امن کے اوپر وار کیا ہے آج پھر سے دہشتگردوں نے سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا ہے پاکستان میں امن کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے پاکستان ایک طرف معاشی بدحالی کا شکار ہے پاکستان کو ایک طرف بہت سے چیلنجز درپیش ہیں تو اسی میں یہ دہشتگردانہ کاروائیاں پھر سے جنم لے رہی ہیں کراچی کی شارعہ فیصل کے اوپر دہشتگردوں نے کراچی پولس کے ہیڈ آفیس کے اوپر حملہ کیا بزدلانہ کاروائی اس نتیجے میں کی کہ اکمی دروازے سے داخل ہوئے دستی بم پھینکے گئے دہشتگرد نے خود کو دھماکے سے بھی اڑا لیا فائرنگ تقریباً تین گھنٹے سے زائد جاری رہی پولس کی بھاری نفری موقع پر پہنچی ایسٹر ویسٹ کی نفری پہنچی ایس ایس پی صاحبان پہنچے یاد رہے کہ یہاں پر ڈی آئی جیز کے آفیس موجود ہیں کراچی پولس کے چیف کا آفیس موجود ہے پینتالیس زائد کاملہ یہاں پر موجود تھا گراؤنڈ فلور کو ملاکے تقریباً پانچ فلور بنتے تھے اس کو پھر رینجرز کے کلندر سکارڈ اور پولس کی مشترکہ ٹیم نے آپریشن کے نتیجے میں کلیئر کروایا ہے چیپا ذرا یہ بتاتے ہیں کہ ایک پولس اہلکار شہید ہوا ایک پولس اہلکار زخمی ہوا ایک خاکروب شہید ہوا پانچ شہری زخمی ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں آپریشن اب مکمل ہو چکا ہے رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں اور اسی سے بات کا آغاز کرتے ہیں رانا صاحب کیا وجہ لگے پاکستان کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں اور اسی اسنا میں اس طرح کی پھر سے کاروائیوں کا آغاز ہو جانا کراچی شہر کی روشنیہ لوٹانے کی ہم باتیں کرتے ہیں لیکن یہاں پہ پی اے سیل جہاں پہ ہو رہا ہے اسی شہر کے اندر اس طریقے کا حملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا سیدیہ رسول اللہ السلام علیک European یا اثر ایک چیز امرہ کے لیے رہے کہ پاکستان کے اندر امن کے دشمنوں نے پاکستان کے اندر کرکٹ کے بہارلی کے دشمنوں نے پاکستان کے اندر بہتر پاکستان کے دشمنوں نے ہمیشہ پاکستان کو نقصان بچانے کے لیے ایسی بزدلانہ حرکتیں کی ہیں آپ ذرا ماضی میں چلے جائیں کہ لاہور میں کیا ہوا کرکٹ ٹیم پر سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا اس کے بعد جیسے جیسے پاکستان کے اندر کرکٹ واپس آنا شروع ایرون کے واپس آنا شروع کراچی روشنوں کا شہر بننا شروع ہوا تو پھر دہشت گردوں نے دہشت گرد کون ہے ہمارا ہم سائموں نے جو یہاں پر اپنے پیسے کے بلبوتے پر محترف لوگوں پر سہولت کاری کرتا ہے انہیں پیسے دیتا ہے انہیں اسلہ دیتا ہے اور پھر ان کے ذریعے ہمارے اہم ترین اداروں کو نقصان بچاتا ہے اہم ترین افراد کو نقصان بچاتا ہے سرے بازار دماغ کے کرواتا ہے لیکن آپ فرین ہیں آج ہمیں حراج تحسین پیش کرنا چاہیے حراج اقیدت پیش کرنا چاہیے اپنے پاکستان کی ان فورسز کو جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آج ایک بہت بڑے حملے کو ناکام بنا دیا اور جو لوگ ہزاروں جانے لینے آئے تھے ان سب کو جہنم بسل کر دیا یاسر یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ایک پیش پر نہیں آگئی جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سیاسی جماعتوں پر دہشتگردی کے مقاتبات نہیں بلکہ دہشتگردوں کے خلاف جنگ لڑنی ہے اور اس کے لیے سب کو ایک پیش پر آنا پرے گا پاکستان کی معاشی صورتحال بھی اسی صورت میں بہتر ہوگی جب یہاں سے دہشتگردی کا خاتمہ ہوگا خاتمہ ہو چکا ہے یہ اکہ دکہ واقعہ پھر وہ قوتیں کر رہی ہیں جو پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتی جو پاکستان کے اندر جو ہے کرکٹ کی وہ حالی نہیں دیکھنا چاہتی لیکن وہ کل بھی نکام تھی آج بھی نکام ہے اور آج پھر نکام ہوئی ہے اور آگے آنے والے دنوں میں بھی نکام ہوگی ایسا اس پہ تو کوئی دوسری لی آپ نے ادھر ایک بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو متفق ہونا ہوگا آپ کو یاد ہوگا سانے پشاور کے بعد بیشتر بیانات وفاقی وزارہ کا یہ تھے کہ سوال اس کا پوچھا جانا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت سے جو دس سال یہاں پہ اقتدار میں رہی ہے یہ دہشتگردی کس طریقے سے جنم لے لی یہ ان کی باتیں تھی تو کیا آج پاکستان پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے یا پھر دیگر سیاسی جماعتوں کو پیغام دیں گے کہ ہمیں متعید ہونا چاہیے پوچھنا اگر اگر وہاں پر یہ پوچھنا چاہیے تھا پھر یہاں پہ بھی پوچھنا چاہیے تھا اگر وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سی ٹی ٹی کو اتنے پیسے دیئے کہاں لگے تو پھر یہاں پہ بھی پوچھنا چاہیے تھا گورنر کیوں کہہ رہے ہیں کہ جناب یہاں پر کیمرے نہیں تھے گورنر کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر فلا چیز نہیں تھی گورنر کیوں کہہ رہے ہیں پھر جواب تو دینا پڑے گا اگر جواب ایک سے مانگنا جواب دوسرے کو بھی دینا پڑے گا اگر ایک چیز ایک شخص سے مجرم قرار دینا تو پھر جس جہاں پر جرم ہوا ہے مجرم اس کو بھی قرار دینا پڑے گا یا صد ایسے نہیں جان چھوٹے گی اب پاکستان کو بچانے کے لیے سب کو ایک پیچ پہ آنا پڑے گا اور اگر حکومت اس پہ مخلص نہیں ہوتی تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس کا حمازہ بکتنا پڑے گا اس لیے کہ پاکستانی قوم اب اس چیز کی متحمل نہیں ہے مہنگائی کی دہشت گردی کا طفان آپ نے دیا اب جنون دہشت گردی ہو رہی ہے اور آپ لوگ سیاسے چمکا رہے ہیں آپ سیاسی افراد پر فی عرص دے رہے ہیں آپ کبھی کسی پر دہشت گردی کا مقدمہ دے دیتے ہیں جناب فلان نے فلان گلاف تقریر کی اور پکڑنا تو اس تیشت گرد پکڑو جو اس طرح دفاتر کے اندر جاتا ہے جو مساجد میں جا کے خود کا شملے کرتا ہے آپ سیاسی افراد کو گرفتار کر کے کیا تاثر دینا چاہتے ہیں آپ تو ملک کے اندر خود نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس نفرت کو ختم کرنا ہوگا پاکستان کو مضبوط کرنا ہوگا اور یاسر مضبوط اسی صورت میں ہوگا کہ جب تمام سیاسی جماعتوں کو بلا تفریق دہشت گردی کی جنگ میں معاشی دہشت گردی کی جنگ میں ایک پیج دوانا ہوگا اور اس کے لئے سب سے پہلے رنہ سب کیسے ہوں گے آل پارٹیز کانفرنس بولائی گئی نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے میں بھار رہا ہوں آل پارٹیز کانفرنس بولائی گئی ختم کر دی پھر دوسری بار بلائی گئی نہیں بلائی گئی خموشی اختیار کردی ہے اس کا سب سے بڑا سٹیک آلڈر حکومت ہے نہیں حکومت ہو رہی نا حکومت تو بیس بھی سکاریاں کپتان کو پکرنے کے لئے اس کے گھر کے باہر بیج دیتی ہے پولیس فینے بیج دیتی ہے گرفتار کرنے کے لئے لوگوں کو بیج دیتی ہے آنسو گرس کے شیل بیج دیتی ہے اور زنہ کہتی ہے کہ اس کو پکر لو اس کو مارو اس کو چھوڑ دو جس پر چاہتے ہیں برچہ دے دیتی ہے آپ مجھے بتائیں جازو لگ اس پر ایف آئی آر دے دی ایف آئی نے بلا لیا جناب آپ نے منی لوڈنگ کی ہے یہ تو سارا کچھ ہو رہا ہے علی افضل سائی علی افضل سائی مجھے بتائیں علی افضل سائی کی میں قرآن پر گرنٹی دیتا ہوں میں قرآن پاک کوئی شخص کی گرنٹی دیتا ہوں کہ وہ ایک رپے کا اس نے خیر پھیڑ نہیں کیا قصور اتنا ہے صرف قصور اتنا ہے کہ اس نے وفاداری تبدیل لے کی نہیں یہی قصور ہے نا اس کا اور اس پر ایزام کیا ہے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ چیف جسس لاہور ہائی کورٹ کے وہ داماد ہیں تو اس میں جرم کیا ہے کیا انہوں نے ایک فائدہ لیا نہیں لیا آج تک سب سے زیادہ جو فائدہ ملا ہے لاہور ہائی کورٹ سے سب سے زیادہ مقدمات میں رلیف ملا مسلم لگنون کو ملا ہے یا کوئی ثابت کر دے میں چیلنگ کرتا ہوں یا ہمیں پیچانس سور بے کا سٹامپ پہ آپ باہر بھیج دیتے ہیں کسی کو وہ آپ پاس آئینہ ہے یا ہمیں جس کچھ ہے جو رلیف میں تو اس وقت آپ کو نظر نہیں آتا صرف معاملہ یہ تھا جناب اس کی وفاداری تبدیل کرنی تھی اس نے کہا میں نہیں کروں گا اس کو ٹارچر کیا جا رہا ہے اس کے غلاف جھوٹے بیان لیے جا رہے ہیں میرے پاس وہ فائل پوری پر ہی ہے کہ جو یہ کیا جا رہا ہے آپ مجھے ایک بات بتایا آپ کو یاد ہوگا ایک واقعہ ہوا تھا محسن بے کا یاد آپ کو جس پہ وہ گولی چلا رہے ہیں فائی کے شخص پہ ہم نے براہ احتجاج کیا کہ ہمارا جنرلیسٹ بھائی گرفتار کیا فلا 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 بابر بسکوریش صاحب نے اس پر برا رگرا لگا برا رگرا لگا بچارا ایک پاکستان میں چیزیں جو چند ایک ڈیٹ ہونست آدمی ہیں اس میں وہ بابر بسکوریش صاحب کا نام آتا ہے آج میں وہ زمنی پڑ رہا تھا ان کا فیصلہ پڑ رہا تھا اس پر لکھا گیا ہے کہ جناب آپ یہ کیس خارج کیا جاتا ہے بے گناہ لکھا جاتا ہے بالکل ہم کہتے ہیں بے گناہ ہے تو بے گناہ لکھا جانا چاہیے ساتھ لکھا جیے اگر کوئی سرکاری ادارہ کسی کو پکڑ نہیں آتا ہے تو آپ اپنے دفاع پر اس پر گولی نکال چلا سکتے ہیں آپ کیا تربیہ دے رہے ہیں کس قانون کے تحت یہ حکم دے رہے ہیں یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہاں لکھا ہوا ہے میرے پاس ہے میں دکھا سکتے ہو سکرین پر ہر چیز کس خط دے رہے ہیں اور اس پر قانون حموش ہے اس پر سب حموش ہے کل کو پھر اس کا مضال ہے جس کے گھر جائیں گے وہ فائرنگ کرے گا کہے گا یہ مجھے پکڑ نہیں ہے بغیر ورنڈ کے یہاں پر تو سب تو اس طرح پکڑا گیا ہے کہ پہلے پکڑا گیا ہے اس کے بعد ایف ایر دی گئے یہ اسی طرح ہوئے ہیں اس ملک پہ بہت اچھے افسران بھی ہیں اور بہت سیاسی چلنے والے بھی ہیں آج میں نے آپ کو بتایا موٹر ویب میں جھا رہا تھا یا سر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا وہاں پر مجھے موٹر ویب کا ایک انسپیکٹر میں اسے سلوٹ کرتا ہوں جب تک یہ تصویر جس کے آپ دیکھ رہے ہیں اس شخص نے جب تک ہم سب کو نکالا نہیں بچوں کو نہیں نکالا بڑوں کو نہیں نکالا گاری سیدھی نہیں کی ہمیں چھوڑ کے منزل پہ نہیں آیا سب تک کچھ نہیں کیا اس وقت تک یہ شخص بلکو ڈیوٹی دیتا رہا تو پھر میں کیا گی اگر موٹر ویب پہ ایسے افسر آ سکتے ہیں تو پولیس کے اندر کیوں نہیں آ سکتے ہیں یا سر ہم بڑے بدقسمت ہیں ہمیں دراصل نہ دو چیزیں ہیں ہمیں نہ باہر سے مل رہا ہے بہت کچھ ہم اس پہ گزارہ کر رہے ہیں ہم لالچ میں آگئے ہیں اب میں یہ میرے پاس ایک سو چھپن شہروں میں ایک سو چھپن شہروں میں سعودی حکومت حسبتال تلیمی ادارے لنگر خانے اور مالی مدد کاری ہے اور ان پہ نواب بن مال کی جو سفیر ہے وہ سعودی کنگ جو ہے وہ سعودی ولیہ جو ہے وہ سعودی جو وزیریعظم ہے وہ پتہ چلا کہ ان ایک سو چھپن شہروں میں سکول انہوں نے بنائے ہیں حسبتال انہوں نے بنائے ہیں روزانہ لنگرہ نے یہ دیتے ہیں سردیوں میں رزائیاں گرمیوں میں پنکھے میڈیسن ہر چیز دے رہے ہیں چونکہ ہمیں عادت پر گئی ایک ایسا ملک جو پاکستان کو سپورٹ کار ہے اور پھر پاکستان کے اندرسٹری بھی یہ لگاتے ہیں ہر پاکستانی کو سعودی عرب سے سعودی اپنے سعودی سے زیادہ دے رہے ہیں یہ ہمیں عادت پر گئی ہے کہ ہم نے چونکہ ہمیں مل رہا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھئی ہم خود کچھ نہ کریں ہم خود کچھ نہ کریں جب آپ کے ہمسائے آپ کے ساتھ سعودی عرب جیسے ہمسائی اطلاعا اچھا سلوک کر رہے ہوں مساجد بنا رہے ہوں ڈسپینس شنیاں بنا رہے ہوں کھانے کو دے رہے ہوں پینے کو دے رہے ہوں گھر دے رہے ہو تو آپ کو چاہیے آپ بھی ان کے لئے کچھ کریں آپ سب سے پہلے اپنے ملک کے لئے کچھ کریں کیا کیا ہم نے ہم نے ایک دوسرے کو نیچے گرائے ہم نے ایک دوسرے کے حلاف سادش کی ہے ہم نے یہ کراچی کے معاملے پہ بھی کچھ نہیں سیکھا ہمیں پشاور کے معاملے سے یہ سب کچھ سیکھ لینا چاہیے تھا پشاور کے معاملے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو سب کو کٹھے کر لینا چاہیے تھا لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ صحافیوں کی ٹیلی فون ٹیپ ججز کے ٹیلی فون ٹیپ یہاں پہ وزراء کا ٹیلی فون ٹیپ یہ ڈیوٹی ہو رہی ہے اور ٹیلی فون ٹیپ کرنے ہے تو جا کے دہشت گردوں کے کرو ٹیلی فون ٹیپ کرنے ہے ان کے سہولت کرو کہ کرو ٹیلی فون ٹیپ آپ کر رہے ہیں ان کر کے اور پھر وزیرہ داخلہ ان تمام ٹیلی فون لیکس جو ہیں ان کو سنا رہے ہیں یہ کیا ہے جالی ہے اصلی ہے نکلی ہے مجھے نہیں بتا لیکن کیا یہ بنتا ہے بنتا تو یہ تھا کہ آئیں ملکے پھر کوشش کریں ملک کی معاشی صورتی حال کو بہتر کرنے کے لیے ملک کی سیاسی صورتی حال کو بہتر کرنے کے لیے جب چیف الیکشن کمیشن صاحب ہیں عدلیہ عدالت حالیہ میں نہیں جاتے اس لیے کہ اچانک بیمار ہو جاتے ہیں عدالت کہتی ہے آئین کی حفاظت کرو آئین کو بچاؤ نفی دن میں الیکشن کراؤ وہ کہتے ہیں جناب ہم نہیں کرا سکتے کس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جس ملک کے لوگ تو قربانی دے رہے ہیں جس ملک کی فوج تو قربانی دے رہی ہے فوجی جوان قربانی دے رہے ہیں پولیس کے اہلکار تو قربانی دے رہے ہیں لیکن اس ملک کے سیاستدان اپنی سیاسی عدعوت کو پوری کر رہے ہیں اپنی سیاسی جنگ کو پوری کر رہے ہیں اپنی سیاسی جنگ میں یہ سارا کچھ کر رہے ہیں میں مجھے کہنا چاہیے آج مجھے بڑی شرمند کی ہوئی مجھا ایک اعلیٰ افسر نے فون کیا اس نے کہا رانہ صاحب آپ رات کو پروگرام کرتے ہیں 92 تو برا رائٹ پہ جاتا ہے میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے کہ بتائیں اس نے کہا جناب چار جالی صحافی فروز والا کے کیسا سننے والی بات ہے انہوں نے ایک عورت تیار کی ایک ہوتل والے کے پاس لے کر گئے اسے رسیپشن برکھوایا اس کے بعد اسی عورت نے وہ چاروں حد اس کے ساتھ بدکاری کرتے رہے پھر اسی عورت کو تیار کیا اور ایف آئی آر درج کروا دی اور اس نے کہا جو ٹی وی چینلز پہ چلوا دیا اس نے کہا جب میں نے وہ سب بندوں کو کٹھا کیا اور بٹھایا میں انہوں نے اس وقت سے بوچھا کہ جن چار کے آپ نے نام لیا ہے پچھانو ان میں سے تو اس نے کہا ان میں سے تو کوئی نہیں ہے تو کہتا ہے مجھے پتہ چل گیا کہتا ہے یار یہ جالی صحافی بھی ایسا کر رہے ہیں یہ بڑی ایک بڑا بہت بڑا تماشا ہے یعاصر صاحب اب ہمیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے ہر جنگ کو جیتنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا میڈیا کردار ادا کر رہے ہیں اب حکومت کو حکومتی اداروں کو آگے بننا ہوگا یہ چھوڑ دیں ریٹ آپ کپتان کو پکر لیں گے کیا اس سے ووڈ بینگ کم ہو جے گا نہیں ہوگا کپتان کا ووڈ بینگ بڑے گا آپ کپتان کو گرفتار کرتے ہیں آپ کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ بائیٹ سر کو بھی نظر آئیں گے آپ نے آٹا مہنگا کر دیا پیٹرول مہنگا کر دیا آپ نے پورٹ پہ فسے ہوئے ہزاروں کنٹینر وہاں نہیں ہونے دیئے ملک کے اندر آنے والے دنوں میں کہت آنے والا ہے پیٹرول جو ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ لوگ پیدل چندناک وارا ہو گئے ہیں دو وقت کی روٹی میسر نہیں ہے تین وقت کی دو تو دور کی بات ہے نا تو کیا کریں گے آپ تو جہاں چور اور چوکی دار کھیل کھیل جائیں تو پھر کیا ہوگا اس ملک میں چونکی دار میں اداروں کو نہیں کہہ رہا میں چونکی دار کہہ رہا ہوں حکومت کو اور چور بھی کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو جو زہیرہ اندوز ہیں جب یہ آپس میں مل جائیں گے اور مل کر یہ سارا کچھ کریں گے تو پھر کس طرف جائے گی بات حصر صاحب کراچی کا واقعہ پشاور کے واقعے کے بعد کوئی واقعہ نہیں ہونا چاہیئے تھا پشاور کے واقعے کے بعد سات واقعہ تمہیں ہیں تو پھر مجھے بتائیں ہم سیاسی صرف سیاست سیاست کھیلنے پر لگے ہوئے ہیں صرف عمران خان کو عجاز اللہ کو شیخ رشید کو فواد چودری کو ان لوگوں کو گرفتار کرنے بس یہ کام ہمارا رہ گیا اور کوئی کام ہمارا نہیں ہم ٹیلی فون لیکس جو ہے اسے لے کر سامنے آجیں یہ کام ہمارا رہ گیا ہم کیوں نہیں کٹھے ہوتے اس پاکستان کو بچانے کے لیے یہ حکومت کا فرض ہے بلکل جھوٹ ہے یہ کوئی کہہ ایک تحریک انصاف نہیں سٹیک اولڈر حکومت ہے یہ اس کو کرنا چاہیے لیکن حکومت کے بعد سوائے گرفتاریاں کرنے کے ہوتیم ہی کوئی نہیں ہے سب تین تین چار چار پانچ پانچ چھے چھے لوگ آ جاتے ہیں آکے بر بری رمی تقریر کرتے ہیں مجھے مریم صاحبہ نے جو پرانہ ایک تقریر تھی یاد ہے آپ کو جب ان کے والد صاحب کا کہا کتن دن بعد آ جائیں گے انہوں نے کہا جی ان کا علاج تو بنا لمبا ہوگا وہ چار ہفتے نہیں سالوں لگ سکتے ہیں تو عمران خان جس کو گولی لگی ہوئی ہے سخمی ہے ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اور آپ اس کو صبح سے رہے کر شام تک کہتے ہیں وہ بھانے ڈال کے بیٹھا ہوئے وہ فران کر کے بیٹھا ہوئے تو اپنا علاج ٹھیک ہے جی یہ جیل بھرو تحریک کے مقاصد کیا نکلے گا اس سے مجھے تو جیل بھرو تحریک سے پہلے کچھ اور نظر آرہا یا سر انتظار تو کرے جیل بھرو تحریک تو سر پہ ہے بدھ سے وہ کہہ رہے ہیں ابھی بدھ میں دن تو کافی ہیں میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں نہیں اس سے پہلے کیا دکھائی دی مجھے الٹی گنتی شروع ہوتی دکھائی دی کس کی مجھے الیکشن کٹھے اور تین بری قربانیاں نظر آرہی ہیں کس میں سے قربانیاں حکومت سے ایک سرکاری ادارے سے اور دو حکومت سے دیکھ لیجئے آنے والے دنوں میں یہ میری بار نوٹ کر لیجئے گا آپ دیکھ لیجئے نہیں آپ کو کنسنسس ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے ایکشن ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے آئین کی بالا دستی قائم ہوتے دکھائی دے رہی ہیں مجھے آئین جیتا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے آئین کے محافظ جیتا ہوتے دکھائی دے رہے ہیں مجھے آئین چھکنی کرنے والوں کی اشکست نظر آ رہی ہے مجھے آئین تونے والے جو ہیں وہ مجھے فارغ ہوتے نظر آ رہے اسلام آباد کے حلقوں میں یہ چیمگوئیاں شروع ہو گئی ہیں آج سپریم کورٹ کی ہیرنگ کے بعد آج آپ نے سی سی بی لہور کو بحال ہو گیا نا غلام عمدوگر صاحب سیاسی تقرریاں تبادلوں پر بات شروع ہو گئی نا تئیسے ہیرنگ ہو رہی ہے اور اس پر بڑی چیزیں باہر آنی ہیں آپ کے میری سوچ سے زیادہ چیزیں باہر آنی ہیں تو ہم ابھی اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے تو جائیں جب آپ کا سیکرٹری یہی نہ پیش کر سکے الیکشن کمیشن کے ہم نے کس کے حکم پر تبادلے کے احکامات دی ہیں تو پھر بیچھے کیا رہ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نگران سیٹ اپ تو صرف حکومت سیکرٹری کے پاس اگر کوئی جائے اور کہے کہ تبادلہ کروا دیں تو وہ کہتے ہیں بند ہیں تو ان سے یہ پوچھے ہیں کہ یہ تبادلے کیسے ہو گئے تو جواب یہ ملتا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو بتا کے کیے گئے بلگو لسی طرح ہے میں بھی رہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو پھس گئے ہیں الیکشن کمیشن پھس گئے ہیں دو بڑی شخصیات پھس گئی ہیں آپ کو اب اب لڑائی شروع ہو رہی ہے آئین کو بچانا ہے یا پاکستان کے آئین کو قربان کرنا ہے پیپس پالٹی نے آئین پاکستان کا بنانے میں اپنا اہم ترین کردار ادا کیا ہے بیپس پالٹی کے بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ ظلفکار علی بٹو شہید کے آئین کو بچاتے ہیں یا اس آئین شکلی کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں یہ ہوگا جب دیکھنا ہے کہ حکومتی اقدامات کس حد تک موثر ہوتے ہیں آپوزیشن کے خلاف جو گہرہ تنگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے آپوزیشن نے جیل بھرو تحریک کا جو آغاز کیا ہے اس کے پیچھے معاقصت کیا ہے اس سے معیشت کس طریقے سے بہتر ہوگی سیاسی استحکام کس طریقے سے آئے گا کیا قاعدہ ہو سکتا ہے میس پر بیٹھ کے بات ہو سکتا ہے یہ سی بھی بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیرمند شاہممود قریشی صاحب ایک بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے کہیں نہیں جائے گا سرے گو دارس نظرین پاکستان تحریک انصاف کے چیرمند عمران خان صاحب نے آج خطاب میں یہ اعلان کیا ہے کہ جیل بھرو تحریک کا آغاز باعث فروری سے ہوگا باعث فروری سے اگر پاکستان تحریک انصاف جیل بھرو تحریک کا آغاز کرتی ہے تو اس سے سیاست کے اوپر کیا اثر پڑے گا معاشی طور کے اوپر پاکستان ادم استحقام کا شکار ہے کیا حکومت کے پاس کوئی پلان ہے اس سے نکلنے کا اگر نہیں ہے تو اپوزیشن حکومت کو کیا سفارشات پیش کرتی ہے یہ ایک بنیادی سوال ہے اپوزیشن کے رہنماؤں کے اوپر جو مقدمات ہو رہے ہیں اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جارہا ہے جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ آڈیو لیکس کا فرنزک ہونا چاہیے حکومت کی طرف سے یہ بھی اب سفارشات منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ جوڈیشن کمیشن تشکیل دیا جانا چاہیے تاکہ اس آڈیو لیکس کا فرنزک ہو سکے اس پورے معاشی و سیاسی منظرنامے بات کریں گے ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس شیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے قریشی صاحب بہت مشکور ہیں اشکور ہیں آپ کے وقت کے شاہ جی حکومت کہتی تھی کہ پاکستان کے اندر دیشتگردی کی ہوا نے جنم لیا ہے تو اس وجہ سے انتخابات نہیں ہو سکتے اسی وجہ سے پنجاب اور کے پی کے انتخابات کو لنگر آن کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسری طرف سے جو معاشی امرجنسی ہے اس کا رونا رویہ جا رہا ہے تو آج کراچی کے اندر بھی ایک بڑا سانحہ رونما ہوا ہے کیا سمجھتے ہیں سیکیورٹی میکنزم میں کس حد تک تبدیلی کی ضرورت ہے اور معاشی طور پر کس سمد کو جانا ہمیں چاہیے سوال یہ ہے کہ اگر دیشتگردی کا جو ایک دعصور ہے اس کا مقابلہ تو پوری قوم نے ماضی میں ملکے کیا اور اب بھی کرنے کو تیار ہے حکومت کی ذرا آپ پر جہاد دیکھیں کہ انہوں نے ملٹی پارٹی کانفرنس بڑھانے کا فیصلہ کیا ساتھ تاریخوں پھر ملتوی کر دیا گیا اور پھر دوسری دفعہ ملتوی کرنے کے بعد کل کل خاموشی داری ہو گئی تو ان کی ترچیہات تو آپ کے سامنے ہیں اب اگر یہ دیشتگردی کی آڑ میں انتخابات ملتوی کروانا چاہتے ہیں تو وہ اور بات ہے اور اگر واقعاً دیشتگردی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر انہیں بھی ترچیہات دروس کرنی ہوگی اور قوم کو یکچہ کرنا ہوگا قوم یکچہ کیسے ہوگی انتقامی جاست سے چھوٹے پرچوں سے قوم یکچہ ہوگی ہمکانے سے حبتے لوگوں کو ڈرانے سے اس طرح قوم یکچہ نہیں ہوتی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ترچیہات دروس نہیں ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ایکانومی جو ہے بلکل ٹینٹ کر گئی ہے آئی ایم ایف کے مویدے کے اثرات جو ہیں وہ بڑے بھیانک پڑ گئے ہیں ہماری معیشت پر بھی لوگوں پر میں لوگوں سے انٹرینٹ کر رہا ہوں پتل ہے مایوس ہے اور ان کو دیکھ رہے ہیں اس آئی ایم ایف کے مویدے نے حکومت کی انڈیسیزن نے فیصلہ نہ کرنے کی قوت نے ان کے مسائل میں ضعفہ کیا میں یہ نہیں کہتا یہ مسائل نہیں تھے مسائل تھے انہوں نے اپنی ناقض کار کرتی کی وجہ سے مسائل میں اضافہ کر دیا ہے شاہ صاحب آڈیو لیگس شروع دن سے چاہ رہی ہے جب سے آپ کی حکومت گئی کوئی نہ کوئی آڈیو لیگس سامنے آ جاتی تھی کوئی نہ کوئی آڈیو لیگس سامنے آ جاتی تھی اس میں سیاستدانوں کو نشانہ بنایا جاتا تھا اب عدلیہ کو بھی اور موزسترین جیجز کو بھی اس پر نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ انکار بھی کر چکے ہیں اسے دونوں راڈیو لیگس بھی کہہ چکے ہیں یہ کون کر رہے ہیں کیا اب عدلیہ ورسس حکومت کوئی لڑائی شروع گئی ہے دیکھئے حکومت جو ہے وہ اپنے عظائم اور اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے تب پتہ باوڑا رہے گی سیاستدانوں پر جیجز پر اور آپ نے دیکھا ان کا ماضی کیا بتاتا ہے ان کا ماضی بتاتا ہے کہ انہوں نے سپریم پورٹ پر حملے کروائے ان کا ماضی بتاتا ہے کہ انہوں نے کوئٹا میں جاکہ ججز کے ساتھ گفت و شرید کر کے انہیں ہم نوا بنانے کے کوشش کی ان کا ماضی بتاتا ہے کہ انہوں نے ججز کو دھمکا کر ان سے بیان لیے گئے جی اس سب ریکارڈ پہ ہے اور دیکھنے کی باتی ہے کہ کیا اس قسم کی ریکارڈنگ اس کی کو کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے ججز کو جو آلہ اگلیا ہے اگر وہ اس پر سنجید کی سے یہ فیصلہ کر لے کہ ہم تحقی کرتی ہیں کون ذمہ دار ہے وہ کھٹیرے میں کھڑا کریں گے اور کھٹیرے میں کھڑا کریں تو اس لانت سے چان چھوٹ سکتی ہے شاہ جی کیا سمجھتے ہیں جیل بھرو تحریک کے مقاصد کیا ہیں اور اس سے حاصل کیا ہوگا ایک طرف پاکستان مہنگائی کا شکار ہے عوام بدحالی کا شکار ہے تو جیل بھرو تحریک پاکستان کے عوام کے لیے کے ست تک سہولت فرام کرے گی جیل بھرو تحریک کے مقاصد جیاسی نویت کے ہیں ہم اس پلک میں شفاف انتہا بات چاہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت آئین شکلی کر رہی ہے لہور ہائی کور کا فیصلہ بڑا واضح ہے مقلعہ کی رائے میں تقریبا کنسنسس ہے کہ حکومت تاخیر نہیں کر سکتی اب وہ تاخیری حربیں جانتے ہوئے کہ آئین میں کوئی ابحام نہیں ہے تاخیری حربوں کو سوال کر رہی ہے اب وہ انتقامی ساشت کر رہی ہے وہ یکے بعد دیگر لوگوں کو نشانہ مراتی ہے چوٹھے کیسز ملوث کرتی ہے دباتی ہے دراتی ہے تو پارٹی نے فیسٹا کیا کہ پورا امن احتجاج کا ایک کریقہ یہ بھی ہے یا انہیں کہیں پی ڈی ایم کی سرکار کو آئیے آپ کے دفتار ہم دے جاتے ہیں آپ اپنی جو دل کی آگ جو ہے اس کو بچا لیجئے اگر آپ کو اس سے تسکین ملتی ہے تو حاصل کر لیجئے کیونکہ لوگ ان کے فیصلوں سے بہت تنگ آ چکے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ عوام آج ان سے مو پھیر چکی ہے اور ہم اپنے والے نہیں ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب اگر بچ سے پہلے بائیس تحریک سے پہلے الیکشن کی تاریخ اناؤنس ہو جاتی ہے آل آدلیہ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے اور تاریخ اناؤنس ہو جاتی ہے تو کیا پھر جیل بنو تحریک ملتوی کرتی جائے گی یا وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گی دیکھئے ارضی ہے کہ الیکشن کی تاریخ کی تو ہم مقوحش کر رہی ہیں ہم باہر ہاؤس پر اسرار کر رہی ہیں لیکن ہم جیل بھرو تحریک کا ایک مقصد یہ ہے کہ یہ جو انتقامی ساشت کر رہے ہیں یہ جو لوگوں کو یہ جھوٹے مقدموں میں ملووظ کر رہے ہیں جو لوگوں کی بگنیاں چھال رہے ہیں اس کو بھی مند کیا جائے یہ تو سپریم کورٹ اس پر ہیرنگ بھی ہوگی اور اس پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گے سیاسی انتقام ساری چیزیں تو کیا پی ٹی آئی اس پر پارٹی بننے جا رہی ہے دیکھئے سپریم کورٹ کے ہم شکر گزارے اگر وہ اس پر توجہ لیتی ہے کیونکہ سپریم کورٹ محافظ ہے آئین پاکستان کی اور آئین کے اندر بنیادی حقوق کا ذکر ہے اور سپریم کورٹ نے ان فنڈمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو اگر سپریم کورٹ کا نوٹس دیتی ہے کاروائی کرتی ہے تو یہ ایک بہت اچھا قدم ہوگا اور اچھی پیشرفت ہوگا شیعہ جی اگر دیکھا جائے تو مضاحمت سسٹم کے اندر رہ کے ہوتی ہے پارلیمنٹ کے اندر بطور آپوزیشن مضاحمت کی جا سکتی ہے وہ مضاحمت سڑکوں پر نہیں ہو سکتی اور جو سڑکوں پر تحریک چل سکتی ہے وہ جیلوں میں جا کے تحریک نہیں چلائی جا سکتی جب آپ یہ سوچ چکے ہیں کہ اپنے کارکنان کے امرہ مرکزی قیادت بھی گرفتاریاں دے دے گی تو مضاحمت کی تحریک کون چلائے گا پہلی بات تو یہ کہ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر رہ کر آواز بلند کی جا سکتی ہے آپ درست کہتے ہیں ہم نے جب پارلیمنٹ پر لوٹنے کا فیصلہ کیا تو آپ کی حکومت کی جو بدنیتی ہے وہ ظاہر ہو گئی سپیکر کے بیانات آپ کے سامنے ہیں ویڈیو کلپس آپ کے سامنے موجود ہیں کہ میں ایک آئینی طریقہ فالو کروں گا انہیں نہیں کیا انہوں نے کیا کیا یک لخت ہمارے افصیفے منظور کر لیے ایک طرف دعوت دیتے رہیں کہ پارلیمنٹ میں لوٹ آئیے اور آکے اپنا نکتہ در پیش کیجئے جب ہم نے قائدہ اجبر طلاف کو ہٹا لے کر فیصلہ کیا پارلیمنٹ پہ لوٹ آنے کے بعد تو انہوں نے اسیفے منظور کر لیے آپ نے دیکھا جب ہمارے میمبرز پیش ہونا چاہتے تھے تو شارٹ سرکٹ کے بہانے میں پوری پارلیمنٹ بند کر دی گئی کئی روز پارلیمنٹ بند رہی آپ نے دیکھا کبھی ہاؤس کو پروروک کر دیتے ہیں کبھی اٹجرن کر دیتے ہیں یہ بکلائے ہوئے گھبرات کا شکار ہے اور وہ اپنے ہر ہر بات استعمال کر رہی ہیں پی ٹی آئی کو نیچہ دکھانے لیکن جتنا پی ٹی آئی کو دمانے کی کوشش کر رہی ہیں اتنا پی ٹی آئی عوام میں اُبرتی چلی جا رہی ہے حجیل شاہ صاحب تحریک شروع ہوگی جیل بڑو تحریک لاہور سے شروع ہو رہی ہے تو لاہور سے کونسی بڑا لیڈر پہلی گرفتاری یا پہلی کھیب میں جائے گا یہ آپ بڑھ انتظار کر لیجئے بڑھ کو آپ کو پتا چل جائے گا دیکھیں شاہ جی ایک طرف اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی بائیس تاریخ تک حفاظتی زمان میں توسید ہی ہوئی ہے تو دوسری طرف آپ نے بائیس تاریخ کا انتخاب کیا ہے اس تاریخ کے انتخاب کی کوئی بنیادی وجہ ہے دیکھیں ہم نے تو ایک ڈیٹ دینی تھی اور بان خان صاحب نے مشاورت کے بعد جو مناسب ڈیٹ اس میں کوئی اس کی پروٹیکٹیو بیل کا اس سے کوئی تعلق جڑتا نہیں ہے عجیل شاہ صاحب آپ کو زمنی الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں دیکھیں ہم تو تیار ہیں ہم نے تو دخواستیں بھی جمع کروا دیں ہمیں تو ڈیکٹیں بھی ایشو ہو گئیں مثال کے طور پر میرے حلقے میں میری دخواست بھی جمع ہو گئی ہے کالزات کی جانج پرطال بھی ہو گئی ہے ان کو درست قرار دے دیا گیا ہے مجھے پارٹیکٹ ایشو کر دیا ہے وہ ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تو بیدان میں ہیں کیمپین بھی کر رہے ہیں لیکن لگتا ہے کہ جو پی ٹی ایم کی سرکار ہے وہ زمنی انتخابات میں سنجیدہ نہیں ہے پہلے انتخابات کو ان نے کال کروایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بائیک آٹ کیا جائے مسلم لیگ نون کے صدر ہیں شباز شریف جو وزیر آزم پی ہیں انہوں نے ہدایت دی ہے مسلم لیگ کے تمام کینڈیڈیٹس کو کہ وہ اپنے کاغلات اٹھا لیں یعنی کہ وڈڑا کریں وہ تو آج ایم کیم کو بھی منانے گئے ہوئے تھے لیکن بنیادی بائیک آٹ کی وجہ آپ کو کیا لگتی ہے انہیں یہ ڈر ہے کہ ووٹ نہیں پڑے گا یا پھر کسی اور نیرٹیو کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں کبلہ جو ان کی کارکردی کی ہے اس کارکردی کیونکہ آپ سامنے رکھیں تو ووٹ کیسے پڑے گا اور کیوں کر پڑے گا آپ دیکھیں تو صحیح انہوں نے ایک دماغ سے مہنگائی کا ایک نیا توفان پرپک کر دیا ہے کرنا نہیں ہے کر دیا ہے لوگ تو پہلے پس رہے تھے اب اس کے بعد تو ان کا جینا دو بر ہو گیا ہے شاہ صاحب کون ووٹ دے گا درست کہتے ہیں آپ شاہ صاحب یہ تو بتائیے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سارے الیکشن کٹھے ہوں گے دیکھئے ملک کے محادث تو یہی ہے کہ یک لخت الیکشن کرواتی جائیں اور ایک کو میں کرواتی جائیں کیونکہ ایک طرف کہہ رہے ہیں ہمارے پاس فائننسز نہیں ہیں دوسری طرف ایک ایسا پریسیونٹ سیٹ ہو جائے گا کہ کبھی نیشنل اور پروینشل اسیمبلی کے جو الیکشنز ہیں ان کو سنکرونائز کر کے نہیں کیا جائے گا جو جیتے گا وہ جو دوسری حکومت ہوگی صوبے کی یا مرکز کی اس پر الزام لگائے گا انہیں مداخلت کی پری این فیر نہیں تھا تو ایک ایسا نیا جال بنا جائے گا جس سے پورا سسٹم کی سٹیبلائز ہو جائے گا مناسب بریقہ یہ ہی ہے کہ الیکشنز پل فور کرا دیے جائیں جنرل الیکشن کروا دی جائیں اور ایک ہی وقت کروا دی جائیں شاہ صاحب ماضی قریب کے اندر بزریہ صدر مملکت کچھ رابطیں شروع ہوئے تھے الیکشن کے حوالے سے پھر ان رابطوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا تو کیا موجودہ صورتحال کے اندر بھی بیکڈور کوئی رابطیں ہوئے کسی ایک نکتے پر مفتوز کپنے کہ کوئی دعوت دی گئی میری علمی نہیں چلنر شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ آج سپریم کورٹ میں یہ بات ہوئی کہ صدر پاکستان وہ بھی الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کر سکتے ہیں صدر صاحب آپ کی پارٹی سے بھی ہیں آپ کے ساتھ تعلق بھی اچھا ہے خان صاحب رابطوں میں بھی ہوتے ہیں آپ یہ آپشن کب استعمال کریں گے کہ اگر یہ چیف الیکشن دی ہے وہ ہمارے فیالات سے ہماری توقعات سے پوری طرح واقف ہے اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کب کرتے ہیں یہ تو ان کی ثوابتی ہے لیکن وہ ہمارے خدشات پوری طرح سمجھتے ہیں اور انہیں شیئر بران خان نے خط لیتا ہے لوگوں کی تاثرات پر کے سامنے ہیں وہ خود چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ لوگ لوگوں کی واضح اکثریت اوری اور شفاف انتخابات کی وہاں ہے صحیح بہت شکریہ شاہد مہود قریشی صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پاکی انظاف یہ سمجھتی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے معاشی بدحالی عوام پر مسلط کی گئی ہے اور انتقامی سیاست کا طریقہ اکار اپنایا جا رہا ہے اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جیل بھرو تحریک آغاز کیا جائے تاکہ یہ حکومت کسی حد تک مائل ہو سکے کہ حالات کی بہتری کے لیے تمام پولیٹیکل جماعتوں کا کنزنسز ضروری ہے اسی پر مزید بھی بات کی جائے گی لیکن ایک شاٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا بریک کے بعد خوش آمدی ناظرین یہ نتنہ مقدمات بننے کا سلسلہ کہاں پر جا کر رکے گا پاکستان تحریک انصاف کے رانوم مقدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اتحادی لوگوں کی اوپر مقدمات ہیں مقدمات کے خاتمے سے پہلے کیا نئے انتخابات کی تاریخ آ جائے گی یا پھر مقدمات سارے بھگتے جائیں گے تب نئے انتخابات کی تاریخ آئے گی مقدمات کتنے مضبوط ہیں اور اس کے دفاع میں کس حد تک دلائل موجود ہیں اس پر بھی بات کی جائے گی سیاسی معاشی منزلہ میں بھی بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ زیا کے سرورہ اجازالعق صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اجازالعق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقتے اجازالعق صاحب خبر یہ ہے کہ ایک اشاریہ دو ارب روپے آپ کی آمدن سے زائد اساسا جات ہے ایف آئیے نے آپ کی طلبی کی ہے ان اساسا جات کے حوالے سے ایف آئیے کہتا ہے ہمارے پاس ٹھوز شواہد موجود ہے آپ کے پاس بھی ہیں یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ میں مجھے حسی آ رہی ہے کہ ایک ہی چیز کو ہم اپنا اساسا سمجھ دیتے کہ لوگ جتنا مرضی کہہ دیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے والد نے یا ان میں سے کسی نے کوئی کرپشن کی بلہ یہ ایک چیز بالکل پوائنٹ بلانک کلیر ہے ہمارے ایٹی ایٹ کے بعد ہماری سب سے بدترین حکومت آئی اور ہامن ناظر چٹا صاحب میرے محمود بشارہ دلائی محترمہ کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے محترمہ نے اس بات کا کیا کہ میں نے پورا زور لگایا کہ کچھ نہ کچھ ان کے خاندان کے اختلاف نکالوں لیکن اس بات میں میں تصدیق کرتی ہوں کہ انہوں نے کبھی کوئی کرپشن نہیں کی باقی جو آپس میں اختلافات تھے وہ تھے اور میں دو دوہ وزیر رہا ہوں الحمدللہ میرے آپ مجھ سے پہلے اور مجھ سے بعد میں آنے والے وزیر جیلوں میں گئے اور کسی نے اونگلی نہیں اٹھائی میرے اوپر آج انہوں نے کہا جازو لگ نے ایک اشاریہ آٹھ بلین منی لانڈرنگ کی اب آپ بتائیں کہ مجھے ایک اشاریہ آٹھ بلین دے دیں میں دیکھیں جازو لگ صاحب آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ کپتان کا ساتھ دیں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سچ بولنا شروع کریں آپ کو کس نے کہا تھا آپ ڈگی والی بات کریں یہ تو مجھے بتائیں وہ ڈگی والی بات تو پرانی ہوگی ہے وہ تو ٹرنڈ سٹ کی آپ نے مثال بنائی ہے جب تک چلتی اس میں کوئی جھوٹی بات تو تھی نہیں جن کا میں نے ذکر کیا وہ حلب دے کہ دیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں میں دست بدستہ معافی مان لوں آپ نے تو ابھی کچھ دن پہلے پھر ڈگی کا تذکرہ کیا اپنے ٹوئیٹ کے اندھ نہیں وہ میرا اکاونٹ نہیں تھا میرا میں لکھتا ہوں آئی جی زید تو بلکل فیک اکاونٹ تھا اور اس سے اور بہت بات انہوں نے کی گئی تھی بہرحال یہ تصدیق کیے بغیر آپ کسی کی بدنام کرانے کی کوشش کریں جس کا آپ ساری دنیا میں اشتہار دیں کہ اجاز اللہ نے کرپشن کی ہے کوئی نہ کسی طرح سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہ ہو اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنز ایک میز پر بیٹھیں کوئی راستہ نکالیں اس ملک کو اس دلدہ سے نکالنے کی لیے ہم نون اشیوز کو دیکھ رہے ہیں پشاور میں اتنا بڑا حملہ ہو گیا آج کراچی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت آپ کو اجازو لکی فکر پڑی بھی ہے کہ مجھے میں بولو چلو میں نہیں بولتا میں تو کل پروگرام میں کہا تھا میں نے کہا ہم میٹر نہیں کرتے عمران خان نہیں میٹر کرتا نواز شریف نہیں کرتا اس وقت پاکستان میٹر کرتا اگر آپ اس وقت ہوش کے ناکل نہیں لیں گے کل خدا نقصان ہو گیا دیفولٹ ہو گیا اور یہ ساری اکانومی جو حالات ہیں یہ جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے اجاز صاحب آرڈیو لیکس سیاستدانوں کی تو موجود تھی سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ برے معزز ادارے کی آرڈیو لیکس آنی شروع ہو گئی ہیں اس کا اور پھر وزیر داخلہ اس پہ پریس کانفرنس کرتے یہ دیکھیں نا اس بات مجھے دکھ ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ کس قسم کی سیاست ہم نے شروع کی میں دیکھیں نائنٹین ایٹی ایٹھ سے پریکٹیکل سیاست میں مخالفتیں کی ہیں جیلوں میں گئے ہیں لیکن یہ حال ابھی آج تک نہیں دیکھا کبھی مطلب کسی نے مجھ پہ کوئی کرپشن کا یا میری فیملی پہ کوئی الزام لگانا تھا تو وہ وقت تھا نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹین نائنٹی تک اس وقت لگاتے میرے پہ اس کے بعد میں جیلوں میں گیا ہوں پورٹیکل جیلوں میں گیا ہوں تو یہ اجام کر کے تو این سے کوئی مخالفت ہے تو چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے ڈالنیں جیل میں کسی اور کو ڈالنیں جیل میں لیکن ملک کے لئے تو نہیں آپ کی یہ تمنا اور خواہش پوری کرنے والے ہیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی میرے لئے چیزیں میٹر نہیں کرتی اگر آپ مجھے کہیں مجھے پکڑے میں بیل بھی نہیں لوں گا لیکن اجازل اکھ ایک بات بتائیے جب آپ کو یہ چیز میٹر نہیں کرتی عمران خان صاحب کو نہیں کرتی یہ جیل بھرو تحریک جو پی ٹی آئی نے اعلان کیا ہے اس سے نتیجہ کیا نکلے گا بہتری کے کوئی امکانات سپریم کورٹ نے کہ دیا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروا ہو لہور آئی کورٹ نے کہ دیا نائنٹی ڈیز میں الیکشن کروا ہو اب ان کا ارادہ نہیں کروانے کا تو بھائی جان بیٹھ کر یہ بات کر لو کہ جی اس طرح اس طرح کرنا چاہتے ہم اس طرح نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں انہوں نے تنگ کیا ہم پہ جلی کیس بنائے تو اچھا ہم ان پہ بنائیں گے تو آپ وہ کام کریں جس سے ملکی بہتری ہو لوگ آپ کو اچھے انداز میں یاد کریں آج باہر تو آپ نکل نہیں سکتے سڑکوں پہ آپ جان نہیں سکتے یہ پورے منظر نامے کو دیکھتے سٹیک ہولڈرز ایک میس پہ نہیں بیٹھ جب تک وہ بیٹھ کے روز آ گیم پہ نہیں کریں جب تک وہ دیکھیں گے نہیں کہ ہم نے کس انداز میں چلنا ہے کیا نہیں کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آپ دس سیلیکشن بھی کروا دیں آپ کوئی نتیجہ نہیں نکلے رہے آج میری بات آج نوٹ کر لیا اجاز علاق صاحب آپ کو نظر آ رہے کہ الٹی گنتی شروع ہونے جا رہی ہے اب پہلہ نہیں آپ الٹی سے گنتی کریں یا سی گنتی کریں اب بیٹھ کر آپ گنتی کرنے لیے رہ گئے نا اب تذبی کی دانے لے کے پڑھتے رہے اب اللہ اللہ کرنے کا ٹائم آپ کو آئین جیت نظر آ رہی ہے طاقت دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کی بالہ دستی ضروری ہے طاقت تو اپنی جگہ ہے طاقت کا استعمال بھی اپنی جگہ ہے حکومت کے پاس بہت سے عربے ہوتے ہیں فائی ہوتی ہے نیب ہوتی ہمیں جلہ وطنی کار نہیں پڑی تو آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں تو کل کو کس مو سے جا کے آپ خلاف جب ہو گا تو آپ کیا کہیں بھی اجاز صاحب اس کے پیچھے مقاصد کیا لگتے ہیں ایک طرف زمنی الیکشن سے بائیک آٹ بھی ہے دوسری طرف نوے دن کے اندر انتخابات نہ کروانے اکازم بھی ہے تیسری طرف یہ مقدمات بھی ہیں ان سب سے حاصل کیا ہوگا اس کے پیچھے ان کی مائن میپنگ کیا ہے آپ کو دکھائی دیتی دیکھیں آخر میں بیٹھ کر بات کرنی پڑے گی آپ کان کو ایک طرف سے پکڑ لیں آپ کی نظر میں وہ بیٹھ کے بات کرنے کے لیے سارے ہر بیاز مار نہیں میں کہتا ہنر میں ہو گئی ہے جب اور کوئی راستہ نہیں ہو گا کیا ان سب کو عدلیہ بٹھائے گی مجھے نہیں پتہ میں تو کہہ رہا ہوں سب سکرک اوڈرز کٹے بیٹھیں میڈیا بھی بیٹھیں بھی بیٹھیں میڈیا کے حوالے سے تو ہمیں آپ سے گلہ ہے اجاز صاحب آپ نے کہہ دیا کہ لوگ شراب لے کیا رہے تھی اسے میڈیا تو ہمیشہ لڑائی لڑتا رہے اور جمہوریت کی اور ازادیت حافت کی میں نے صحافیوں میں نہیں کہا تھا جو پوسٹر لگا ہوا ہے جنرٹ کی گیلری میں جو بتایا تھا جمہوریت کا بہت بڑا علم بردار ہے وہ شخص کمیٹی چوک سے ہوتل میں غلط انداز میں پکڑا گیا تھا تاریخ اس کی گواہ ہے ریکارڈ یہ کلیے رو گیا آپ نے صافیوں کا نہیں کہا ہم تو سمجھے نہیں نہیں کہا صافیوں والی بات جو تھی نہیں کہا کہ انہوں نے اس طرح کام کیا تھا میں نہیں کر رہا میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ یہ ایسا ہونا چاہیے آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہیں کیا کوئی بیک ڈوڈ ڈیپلومیسی ہو رہی ہے یا ہر طرف سے خاموشی ہے یہ دو بار اے پی سی کا التوا اس کے پیچھے آپ کو مقاصد کیا لگتے ہیں تو اس کی پر نفی کون کر سکتے آپ بتائیں کالی انہوں نے نہیں کہا دو اور وزرائے نے بھی کہا ٹی وی کے اوپر آ کر کہ اس کو پکڑنا چاہیے اس کو اندر کرنا چاہیے ان کی یہ خواہش ہے اور مجھے لگتا کہ یہ پوری کریں گے اور بہت جلدی کریں گے ان کی خواہشات عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اللہ نکے پان